اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کام اسے منع کرے یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفدرق ہو گئے اور صاف احکام آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِلْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة الظلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ حَذْرِينَ كِرَامُ آج مجھے جس موضوع کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ یقیناً آپ کے علم میں ہے یہ موضوع بہت ہی اہم بلکہ یوں کہلیں کی وقت کا سلکتا ہوا موضوع ہے کہ اتحاد وقت کا اہم تقاضہ کون نہیں جانتا کہ اختلاف کی مذررتیں کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں اور کون نہیں جانتا کہ اتحاد کے فوائد کیا کیا ہیں اتحاد کی برکات اور اس کے سمارات کیا کیا ہیں آج عالمی اسلام تاریخ کے جس علمناک اور اندوہناک دور سے گزر رہا ہے یارانِ نکتہ داں پر مخفی نہیں ان کا حالِ زار پڑھ کر سن کر دیکھ کر ہر ایک صاحبِ دل کا دل پارا پارا ہونے لگتا ہے ہو جاتا ہے سوال یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں ہی کو مشقش ستم کیوں بنایا جا رہا ہے جواب یہ ہے کہ قوموں کی موت و حیات قوموں کا اقبال و ادبار قوموں کا عروج و زوال اور قوموں کے ترقی و تنزل کے جو اصولی مراتب ہیں ان میں ایک اصولی مرتبہ اتحاد ہے اتحاد قوموں کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے اور اختلاف قوموں کو کمزور کر کے اسے تباہی کے تحت السارہ کی طرف لے جاتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ذرا سور قصص کی ایک آیت کریمہ پر ایک گہری نگاہ ڈال لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فرعون علا فی الارض و جعل اہلہ شیعن یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم و یستحی نساءہم فرعون کو زمین میں بلندی مل گئی صاحب سلطنت ہو گیا تو اس نے اپنی سلطنت کی بقا کے لیے جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ تھا کی و جعل اہلہ شیعن حکومت کے مخالف حکومت وقت کے مخالف اس وقت جو گروہ تھا منی اسرائیل کا ان کے درمیان اس نے پھوٹ اور تفرقہ ڈال دیا اور انہیں گروہوں میں باٹ دیا و جعل اہلہ شیعن موجودہ مخالف گروہ کے اندر تفرقہ پیدا کر دیا انہیں گروہوں میں باٹ دیا نتیجہ کیا ہوا گروہوں میں بٹنے کا قرآن حکیم نتیجہ بتاتا ہے گروہوں میں بٹے تو یستوعف طائفتم منہم تو ان میں کا ایک گروہ کمزور ہونے لگا یعنی استفرقہ اندازی کا جو مقصد تھا وہ مخالف گروہ کو کمزور کرنا تھا یستوعف طائفتم منہم اب ظاہر ہے کہ جب وہ گروہ کمزور ہو گیا تب اسے مارنے میں زبح کرنے میں اور ان کی عزت و ناموس پر ڈاکہ ڈالنے سے کونسی چیز روک سکتی تو یزبہ اپنا ہم وہ زبح کرنے لگا مخالف گروہ کے بچوں کو اور باقی رکھنے لگا بچیوں کو ترتیب ترتیب آپ دیکھیں کہ پہلا کام اس نے یہ کیا کہ مخالف گروہ کے درمیان تفرقہ ڈال کر کے مقصد حاصل کیا اس نے کہ مخالف گروہ کمزور ہو گیا اور مخالف گروہ جب کمزور ہوا تو ان کو مارنے بھی آسانی ہو گئی اور ان کی عزت و ناموس سے کھیلنا بھی آسان ہو گیا تو لگا وہ مخالف گروہ کے درمیان تفرقہ اندازی ڈالنے اور اس گروہ کو کمزور کرنے بیٹوں کو زبح کرنے بچیوں کو باقی رکھنے ثابت یہ ہوا کہ تفرقہ اندازی سے قوم کمزور ہو جاتی ہے اور جب قوم کمزور ہو جائیں تو انہیں آسانی سے مشق ستم بنایا جا سکتا ہے یہ اس سوال کا جواب تھا کہ آج دنیا میں مسلمان ہی مشق ستم کیوں جواب یہ کہ ان کے درمیان اتنے اختلافات ہیں کہ کسی اور قوم کے درمیان وہ اصول اختلافات نہیں ہیں جو قوم کی کمزوری اور تباہی کا سبب بنتے ہیں اسرائیل اسرائیل ایک وزیر آزم گزرا ہے موش دایان اس نے ایک کتاب لکھی ہے the story of my life میری زندگی کی کہانی پکا یہودی ہے اور سلطنت یہود کا وزیر آزم بھی تھا اس نے اپنی اس کتاب the story of my life کے اندر لکھا ہے کہ the آراب disunited and at odds with one another over every issue big and small present no threats وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آراب جن کے اندر اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے disunited متحد نہیں ہے اور متحد نہ ہونے کی بنا پر وہ ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے اوپر ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہتے ہیں تو ایسے لوگ جو آپس ہی میں لڑ رہے ہوں یہ سلطنت اسرائیل کے لیے کیا خطرہ بن سکتے اس کے اس قول کے تناظر میں یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور یہ کہنا بجا ہوگا کہ قوموں کا آپس میں مختلف ہونا اصولی اختلافات رکھنا در حقیقت آپ اپنی قبر کھوڑنے کے مرادف ہے اور ایسی قوم کبھی بھی ترقی کی سریعہ کی طرف اپنا سفر سفر جاری نہیں رکھ سکتی بلکہ تباہی اور بربادی کی تحت سراہی ان کا مقدر ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ و نے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس خطرناک چیز سے دور رہنے کے لئے بار بار تعقید فرمائی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے پہلے اس آیت کریمہ پر نظر ڈالتے وَلَا تَقُونُوا كَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَدَاؤُ نَظِيمٌ ہے تو ایک چھوٹی سی آیت مگر قوموں کے عروج و زوال کی پوری کہانی اس آیت کریمہ میں بیان کر دی گئی یہ قرآن حکیم کی جامعیت کا ایک پک کا ثبوت ہے اس کے کمپری ہے ہنسفنس کا ایک جیتا جاکتا ثبوت ہے فرمایا گیا ہے وَلَا تَقُونُوا كَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا اور دیکھو ان لوگوں کی ترمت ہو جانا جو آپس میں فرقوں میں بڑھ گئے وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ اور انہوں نے آپس میں اختلاف کیا دلائلِ وَاضِحَا کے آجانے کے بعد وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَدَابُ النَوْضِيمُ اور ان کے لیے عذابِ عظیم ہے آیتِ کریمہ کو ذرا غور سے دیکھیں پہلے یہ فرمایا گیا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بڑھ گئے پھر بات میں بتایا گیا کی فرقوں میں بٹے کیوں آپسی اختلاف کی بنا پر جب اختلافات رونما ہوتے ہیں تو ان اختلافات کی بنا پر قوم فرقوں میں بڑھتی ہیں تو گویا تفرقے کی بنیاد اختلاف ہے تبھی تو کہا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے فرقوں میں بٹے کیوں وجہ وَاَخْتَلَفُوا اختلافات کی بنا پر آپسی مناقشات آپسی نزاعات آپسی اختلافات کی بنیاد پر یہ فرقوں میں بٹے اور اس کے بعد ایک بہت ہی اصولی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے سوال یہ ہے کیا ہر اختلاف نقصاندے ہوتا ہے کیا ہر اختلاف مزر ہوتا ہے بتائے گے نہیں اختلاف فطری ہے اختلاف ہو جایا کرتا ہے ہر اختلاف مزر اور نقصاندے نہیں ہے اور ہر اختلاف سے فرقیں نہیں بنتے اختلاف مزر وہ ہے اور اس اختلاف سے فرقیں بنتے ہیں جو اختلاف دلائل واضحہ کے آ جانے کے بعد ہوتا ہے دلائل موجود ہیں مگر آدمی دلائل واضحہ کو آوائیڈ کر کے وہی مرغے کی ایک ٹانگ کہ میں نہ مانوں مجھے اسی موقف کے اوپر ڈٹے رہنا ہے چاہے اس کے خلاف کتنے ہی دلائل کیوں نہ آ جائیں اس طریقے کے اختلافات انتہائی مزیر ہوتے ہیں اور یہ اختلافات سبب بنتے ہیں تفرقاندازی کے ورنہ ہر اختلاف مزیر نہیں ہے اختلاف تو صحابے کرام میں بھی تھا بہت سارے مسئلوں میں ایک دو مسئلوں میں نہیں بلکہ میں یہ کہوں تو بھیجا نہ ہوگا کہ سیکڑوں مسائل میں ان کے درمیان اختلافات تھے اور بعض لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو آپسی اختلافات ہیں ان اختلافات سے کیا فرق پڑھنے والا ہے اس طریقے کے اختلافات صحابے کرام میں بھی تھے یہ ایک سفستہ اور مغالطہ ہے ایک زیعقل آدمی کو اس مغالطے میں نہیں آنا چاہیے صحابے کرام کے اختلافات میں اور ہمارے اختلافات میں ضمیر اور آسمان کا فرق ہے پہلا فرق تو یہ ہے کہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے ایک مسئلے میں اختلاف رکھتا ہے مگر آپسی محبت اور احترام کے اندر کوئی فرق نہیں آ رہا ہے دیکھیں اور قرآن حکیم نے اس کی گواہی دی ہے محمد الرسول اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے اور جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابے کرام یہ انکار کرنے والوں پر تو سخت ہیں مگر آپس میں بڑے رحیم ہیں قرآن حکیم نے خود گواہی دی کہ اگرچہ بعض مسائل میں آپسی اختلافات ان کے ہوں گے مگر ان آپسی اختلافات کی بنا پر کبھی احترام میں محبت میں کمی نہیں آئے گی عبداللہ ابن مسعود کا اختلاف زید بن صاحب اس سے ہے لیکن کیا مجال کہ دلوں میں کسی طریقے کا محل ہو دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی کینہ ہو دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی حقد ہو کوئی بغض ہو کوئی نفرت ہو کوئی اداوت ہو اختلافات کے باوجود محبت اور احترام کے اندر کبھی کمی نہیں آئی یہ فرق ہے صحابے کرام کے درمیان اختلافات اور ہمارے اختلافات کے درمیان یہاں تو اختلاف کا عالم یہ ہے کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہنے سے بھی نہیں چھوکتا یہاں تک کہ ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کی مسجد میں اگر نمات پڑھنے چلا جائے مجد دلوہ لی جاتی ہے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحابے کرام کے بھی درمیان اختلافات تھے ہمارے درمیان بھی اختلافات ہے تو ان اختلافات سے کیا فرق پڑھنے والا ہے اگر ویسا اختلاف ہوتا تو فرق نہیں پڑھتا لیکن اختلافات نے دوسری شکل لے لیے اس وجہ سے فرق پڑھ رہا ہے صحابے کرام کے درمیان اختلاف تھا لیکن اس اختلاف سے صحابے کرام کا مقصد تلاش حق تھا اختلاف کا مطلوب حقیقت کی تلاش تھی کیا ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں وہ تلاش حقیقت کی وجہ سے ہیں نیز صحابے کرام میں مسائل میں اختلافات تھے لیکن اگر صحیح حدیث آگئی سریح حدیث آگئی بینات آگئے واضح دلائل آگئے سریح حدیث سریح آیت سامنے آگئی تو صحابے کرام اپنے اختلافات کو فوراں ختم کر دیتے تھے اور قرآن کی بات اور حدیث کی بات کے اوپر قربان ہو جائے کرتے تھے اس پر آمن نہ وصدق نہ کہتے تھے اور انہیں آمن نہ وصدق نہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی آج آیت پیش کر دی جائے حدیث پیش کر دی جائے لیکن کیا مجال کی کانوں پر جھو رہیں گے اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حدیث حدیث پاک اس طرح وعن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت باللہ ان نتقدم ابا بکر رواہ النصی فی کتاب الامامہ حضرت امام نصی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو جہاں امامت کا چپٹر ہے امامت کے چپٹر میں اس حدیث کو ایسے ہی لائیں راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث سے پاک کا ترجمہ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہوئی آپ اس جہان فانی سے تشریف لے گئے تو دفن سے پہلے ہی خلافت کا مسئلہ امارت کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا اب اس مسئلے کو کیسے سلجھایا جائے اختلاف ہو گیا انسار نے مسئلے کو اس طرح حل کرنا چاہا قولت الانسار انسار نے کہا دیکھئے مسئلے کا حل پیش کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب امت مسلمہ کا خلیفہ کون بنے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے خلیفہ بنانا ہے بہت ہی اہم چیز ہے اس لئے کہ خلافت یہ درحقیقت نبوت کی جانشی نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ خلیفہ کون بنے بہت بڑا مسئلہ ہے انسار نے اس مسئلے کو اس طرح حل کرنا چاہا دیکھئے حل کس طرح کر رہے ہیں قالت الانسار انسار نے کہا منا امیر و منکم امیر ایک امیر تم میں سے بن جاتا ہے اے مہاجرین اور ایک امیر ہم میں سے بن جاتا ہے انساریوں میں کیا یہ مسئلے کا حل انسار نے نکالا اختلاف کو ختم کر دیتے ہیں مسئلے کا حل یہ ہے سولوشن یہ ہے کہ ایک امیر مہاجرین میں کا اور ایک امیر انسار میں کا قالت الانسار منا امیر و منکم امیر انساریوں نے کہا کہ ایک امیر مہاجرین میں سے ایک امیر انساریوں میں سے مسئلے کا حل نکل آیا فاتاہم عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے کہا کہ ایک نیام میں دو تلواریں کیسے رہ سکتی ہیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہا کہ تو آپ ہی مسئلے کا حل بتائیں کہا کہ میں مسئلے کا حل پیش کروں کہا کہ جی ہم اجازت ہے فقال حضرت عمر نے فرمایا اَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَارَ أَبَا بَكْرٍ اَن يُسَلِّيَ بِالنَّس ایک بات بتاؤ کیا تمہیں علم نہیں ہے اَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ کیا تمہیں یہ علم نہیں ہے اَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ کیا تمہیں یہ علم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں جب آپ شدید بیمار ہوئے مسجد میں مسلے پر نہیں آ سکتے تھے تو آپ نے نماز پڑھانے کے لیے لوگوں کو اپنے مسلے پر کس کو کھڑا کیا تمہیں علم ہے اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ اَمَارَا عَبَا بَكْرِ نَيُسَلِّيَ بِالنَّس حضرتِ ابو بکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے اپنے مسلے پر کھڑا ہونے کا حکم دیا کہاں یہ بات تو ہے کہاں کہ نبی نے اپنی حیات میں جس کو اپنے مسلے پر جگہ دی ہو نماز پڑھانے کے لیے جس کو کھڑا کیا ہو فَأَيُّكُمْ تو اب کس کا دل چاہے گا کہ وہ ابو بکر سے آگے وڑھے ایک ہے نبی نے اپنے مسلے پر جس کو بڑھا دیا اب بتاؤ کون ہے تم میں سے کس کا دل چاہے گا کہ ابو بکر کو چھوڑ کر کہ کسی اور کو نبی کا مسلے پر کھڑا کیا جائے قالو ہر ایک نے ایک ساتھ یہ کہا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر سے آگے بڑھیں ارے نبی نے جس کو اپنی زندگی میں مسلے پر کھڑا کر دیا ہم میں سے کون نبی کی اس بات کے اوپر اپنی بات لے جا سکتا ہے اور کون کسی دوسرے کو کھڑا کر سکتا ہے ابو بکر کے علاوہ لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا آپ نے دیکھا ایک حدیث کے اوپر فیصلہ ہو گیا کہ نبی نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر کو مسلے پر کھڑا ہونے کا حکم دیا صحابے کرام نے مسئلے کا حل اس طرح ڈھونڈا کہ جس ہسٹی کو نبی نے اپنی زندگی میں اپنا مسلہ عطا کیا ہو اس سے آگے کون بڑھے گا لہذا خلافت کا مستحق وہی ہے لہذا حضرت ابو بکر ہی خلافت کے مستحق ہے مسئلے کا حل نکلایا سوال یہ ہے کہ مسئلے کا حل کیسے نکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حدیث آ جانے کے وقت تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بڑھ گئے اور فرقوں میں قوم کب بڑھتی ہے واختلفو جب آپس میں اختلاف ہو جائے سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا ہر اختلاف مزر ہے نہیں ہر اختلاف مزر نہیں ہے وہ اختلاف مزر ہے جو دلائل واضحہ کے آ جانے کے بعد کیا جائے واختلافو من بعد ما جاؤم البینات ہر اختلاف مزر نہیں ہے دلائل واضحہ کے آ جانے کے بعد پھر اختلاف کی گنجائش رکھنا در حقیقت یہ اختلاف کو اور تفرقہ اندازی کو اور فرقہ بندی کو ہوا دیتا ہے اور جب قوم اس تفرقہ اندازی میں مبتلا ہو جائے فرقوں میں بڑھ جائے تو یہ آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے عذاب عظیم ہے اس آیت کریمہ میں بھی اس سوال کا جواب موجود ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان مشق ستم کیوں ہیں ہر ظلم و ستم کا تخت مشق ان کو کیوں بنایا جا رہا ہے اس عذاب میں وہ کیوں متلہ ہیں اس عذاب عظیم میں کیوں گریفتار ہیں جواب یہ ہے کہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور جو قوم فرقوں میں بڑھ جائے اقبال نہیں ادبار اس کی قسمت ہے ادبار اس کا مقدر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے اور آپ نے اختلاف سے بچنے کے لیے پریکٹیکلی ہمیں ایک مخصوص انداز میں سمجھایا اولین مخاطب تو صحاوہ تھے اس تناظر میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے حدیث پاک دیکھ وان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہو قال کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطین یمینہی وخط خطین یسارہی ثم وضایدہو فی الخط لوست فقال هذا سبیل اللہ ثم تلہ هذه وانہ هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوه صبول فتفرق بکمان سبیلی رواہ ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو پہلی چیپٹر کے اندر باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لائیں رابی حضرت جابر ابن عبداللہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اچانک آپ نے ایک خط کھینچا فَقَ двتَّ خطًّا أُقْ خطًّا وَقَدَّ خَطَّنَ يَمِنِهِ اور اس خط کے داہنی طرف دو خط کھینچا وَقَدَّ خَطًّا يَنَيْ يَسَارِهِ اور اس خط کے بائیں جانے دو خط کھینچے پھر آپ نے اپنے انگشت مبارک بیچ والی لائن کے اوپر رکھا ثُمَّ وَذَا يَدْهُ فِي الْخَبْتِ لَوْسَتْ بیچ والی لائن کے اوپر اپنی انگشت مبارک رکھ کر کے آپ نے فرمایا حَذَا سَبِيلُ اللَّهِ یہ اللہ کا راستہ ہے ثُمَّ تَلَى حَذِهِ پھر آپ نے یہ آیتِ کریمہ اپنی بات کے استشحاد میں فرمائی اللہ فرماتا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے یہ سراتِ مستقیم ہے فَتَّبِعُ تو اسی ایک راستے کی اتباع کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُبُلِ فَتَفَرَّقَبِكُمَنْ سَبِيلِ اور راستوں پر مت چلو فرمایا گیا راستے پر چلو راستوں پر نہ چلو اس لیے کہ راستے جو مختلف ہوتے ہیں آدمی کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتے ہیں آدمی منزل سے بھٹک جاتا ہے اور عربی کا مشہور محاورہ ہے مَنْ تَفَرَّقَبِهِ شَعَابْ اَحْلَقَهُ اللَّهُ جسے گھاٹیاں لے کر ادھر ادھر ہو جائیں اللہ اسے احلاق کر دیتا ہے تو فَتَّبِعُ تو ایک ہی راستے کی پہروی کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُبُلِ راستوں کی پہروی نہ کرو راستے پر چلو راستوں پر نہ چلو اس لئے کہ راستوں پر پڑ کر کے آدمی بھٹک جاتا ہے اور تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے اس حدیث پاک میں آپ غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز سے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم اختلافہ سے دور رہیں اور ایک ہی راستے کو ہم اپنائیں راستوں سے دور رہیں راستے کے اوپر چلیں اسی وجہ سے قرآن اور حدیث میں جا بجا مسلمانوں کی قومی زندگی کا نام اجتماع رکھا گیا ہے اجتماع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی قومی زندگی کا نام ہی اجتماع رکھا ہے سب سے بڑی عبادت دعا اس سے بڑی عبادت اور کوئی نہیں اور سب سے بڑی دعا کہاں ہے سور فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدنا السراط المستقیم ہدایت کی دعا سب سے بڑی دعا ہے اس سے بڑی دعا اور کوئی نہیں تو دعا سب سے بڑی عبادت اور ہدایت کی دعا سب سے بڑی دعا بتائیے جسے ہدایت مل جائے اسے اور کس چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہاں چاہے نماز پڑھنے والا منفرد ہو چاہے امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو اسے یہ سورہ پڑھنی ہی ہے بغیر اس سورت کو پڑھے ہوئے نماز نہیں ہوتی اور تنہا پڑھ رہا ہو تو قیاس یہ کہتا ہے کہ اسے اہدینی کہنا چاہیے واحد متکلم کا سیغہ استعمال کرنا چاہیے جمع کا نہیں لیکن چاہے وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہو یا امام کے ساتھ ہو اسے اہدینہ ہی کہنا ہے اہدینی نہیں کہہ سکتا میں تنہا نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اپنے بارے میں ایسا کہوں اے اللہ مجھے سرات مستقیم پر چلا سرات مستقیم کے ہدایت دے تنہا پڑھ رہا ہو تب بھی جمع متکلم کا معاملہ درمیان میں لانا پڑے گا اور جمع متکلم کی ضمیر استعمال کرنی پڑے گی اگر اہدینی کہہ دیا تو نماز باطل ہو جائے گی اسے کہنا ہے اہدینہ سرات المستقیم اے اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلا ہم سب کو ہدایت دے کیا مطلب اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ فرد کی زندگی کوئی زندگی نہیں فرد کی زندگی کسی اہمیت کی حامل نہیں اہمیت ہے تو استعمال اور جماعت کی ہے تب ہی تو شاعر نے کہا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرونے دریا کچھ نہیں جب تک آدمی ملت سے جڑا ہوا ہے جماعت سے جڑا ہوا ہے متحد ہے تب تک اس کی اہمیت ہے جیسے وہ قطرہ جو سمندر سے جڑا ہوا ہے اہمیت رکھتا ہے اگر اس قطرے کو سمندر سے نکال لیا جائے قطرہ ویلولیس ہو جاتا ہے قطرہ بے قیمت ہو جاتا ہے تو فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرونے دریا کچھ نہیں تو دعا سب سے اہم عبادت اور سب سے بڑی دعا ہدایت کی دعا حکم یہ ہے کہ جمع کے سیغے کے ساتھ منفرد بھی پڑھے اس کے لئے ضروری ہے دعا کے بعد نماز کو لے لیں کتنی اہم عبادت ہے مسلمانوں کا بچہ بھی جانتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا اب ایک آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے نماز ہو جائے گی ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے فرق کیا ہے دونوں میں آئیے درہ دیکھتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَا قَالْ صَلَاةُ الْجَمَاةِ تَفْضُلُ اگر آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے تو ایک درجہ اسے سواب ملا اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اسے ستائیس درجوں کا سواب ملا جماعت اشتماع اور اتحاد کی اہمیت تو آدمی اپنی کھلی آنکھوں سے یہاں دیکھ سکتا ہے نماز کے بعد اگر آپ غور فرمائیں تو ایک ہے پنج وقتہ نماز پنج وقتہ نماز ہیں ایک ہے جمعہ کی نماز ایک ہے عید الفطر کی نماز ایک ہے عید الابحہ کی نماز تو پانچوں وقت آپ کو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا ہے اور اتفاق سے کام کاج میں مشغول ہونے اور مصروف ہونے کی وجہ سے آدمی نماز باجماعت کی پابندی نہیں کر پا رہا ہے تو ہفتے میں ایک دن اسے مسجد میں ضرور حاضر ہونا ہے تاقید بھی فرمائی گئی اور فضیلت بھی بتائی گی تاقید قرآن کی اس آیت سے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودیے لصلاة من یوم الجمعہ فسعوا الى ذکر اللہ وذر البعی اے ایمان والوں جب جمعہ کی نماز کے لیے آزان دے دی جائے تو دوڑ پڑو یہاں تکے خریدو فروخت اگر کر رہے ہو تو فوراں خریدو فروخت چھوڑ دو اس وقت خریدو فروخت بھی حرام ہو جائے گی اس سے یہ پتا چلا کہ نماز جمعہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد میں حاضر ہونا ضروری قرار دیا گیا کیوں یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کہ اسلام اشتماع کو اور اتحاد کو بڑی محبوب نظروں سے دیکھتا ہے یہ تو جمعہ کی فرضیت کے بارے میں جو آیت کریمہ تھی وہ میں نے پیش کی فضیلت اس کی دیکھئے فضیلت اس حدیث پاک میں وَا نَبِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَ عَنْهُ اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَا قَال مَنِغُتَّصَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ فُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعْتِ السَّانِيَةَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعْتِ السَّالِسَةَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبُشًا أَقْرًا وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعْتِ الرَّابِعَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً عجیب بات تو یہ ہے کہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم دونوں انہی لفظوں کے ساتھ کتاب الجمعہ کے اندر امام بخاری اور امام مسلم اپنی مسلم شریف کتاب الجمعہ کے اندر انہی الفاظ میں یہ ساتھ دیز کو لائیں کوئی فرق نہیں یہ لفظوں میں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن غسل جنابت کرے ناپاکی کا غسل کرے پھر سب سے پہلے مسجد کے اندر جو آیا گویا اس نے اللہ کے حضور ایک اونٹ کی قربانی پیش کی دوسرے نمبر پہ آیا تو اس نے گائے قربانی کی تیسرے نمبر پہ آیا گویا کہ اس نے ایک سینگ والا میڑھا اللہ کی راہ میں قربان کیا چوتھے نمبر پہ آیا گویا اس نے اللہ کی راہ میں مرگی قربان کی اور پانچویں نمبر پہ جو آیا گویا اس نے اللہ کی راہ میں انڈا قربان کیا ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ حدیث سے ثابت کیجئے کہ مرگی کا کھانا جائز ہے کی نہیں اور انڈے کا کھانا جائز ہے کی نہیں میں نے یہ حدیث پڑھ دی تھی اور اس کے بعد امام جب ممبر کے اوپر آ جاتا ہے تو ملائی کا دفتر سمیٹ لیتے ہیں اور وہ بھی ذکر کو سننے لگتے ہیں خطبے کو سننے لگتے ہیں اس سے یہ پتا چلا کہ اصل چیز ہے خطبے کا سننا اور اس استعمال کی وجہ سے کہ ایک ہفتے میں لوگ ضرور نماز میں حاضر ہوں چار رکعت والی نماز دو رکعت کر دی گئی اب بتائیے پورے ہفتے ہمیں زہر کی نماز چار رکعت پڑھنی ہے لیکن ہفتے میں ایک بار ہمیں دو رکعت پڑھنی ہے اس سے کیا پتا چلا پتائیے چلا کہ سارے مسلمان جمع ہوں زندگی اشتماع کی ہے حیات اتحاد کی ہے جو لوگ متحد ہوتے ہیں وہی بلندیوں کو چھوٹے ہیں جو لوگ منتشیر ہو جائیں تباہی ان کا مقدر ہے تو یہ معاملہ تو جمعہ کا تھا اور کوئی جمعہ کے دن بھی حاضر نہ ہو سکے تو تفاق سے کوئی کام پیش آ گیا تو کم سے کم سال بھر میں دو بار تو حاضر ہونا ہی ہے حدیث حدیث اس طرح وان امیاتیت رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت کنن نؤمر ان نخرج یوم العید حتی نخرج البکر من خدرها حتی نخرج الحیق فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدْوَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَاكَتَ ذَلِكَ لِيَوْمِي وَطُحْرَتَهُ رَبْحَ الْبُخَارِي فِي كِتَابِ الْعِدَيْنِ حضرت امام بخاری صدیس پاک کوئی سے کتاب الْعِدَيْنِ کے اندلہ ہے راویہ مشہور صحابیہ حضرت امیتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا بتائیے نبی حکم دے اس کا کرنا واجب ہوتا ہے فرض ہوتا ہے کننو عمر ہمیں حکم دیا جاتا تھا کس بات کا اَنَّ خُرُجَ يَوْمَ الْعِدْ مَرْد تو مَرْد عورتیں بھی عدگاہ کے لئے نکلے ہمیں حکم دیا جاتا تھا یہاں تک کہ وہ کنواری لڑکیاں جو پردوں میں ہیں وہ بھی عدگاہ کے لئے نکلے اور چھوڑو یہ تو پاک لوگوں کی بات ہے جو پاکی کی حالت میں ہیں مرد کے ساتھ عورتیں حتی نُخْرِجَ الْحُيِّز یہاں تک کہ وہ عورتیں جو نماز نہیں پڑھ سکتی وہ بھی وہاں پہنچے ہیں وہ بھی وہاں جائیں ان کے جانے کا کیا مقصد ہے وہ تو نماز نہیں پڑھ سکتی اس کا جواب دیا گیا فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ لوگوں کے پیچھے رہے مو فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ ان کی تکبیر کے ساتھ تکبیر پڑھیں دیرے دیرے وَيَدْعُونَ بِدْعَائِهِمْ ان کی دعا میں شریک رہے وہ جو دعا کرے اس دعا کے اوپر عمین کہیں یہ خود دعا کریں يَرْجُونَ بَرَكَتَ ذَالِكَ الْيَوْمِيُّ تَحْرَتَهُ اس دن کی پاکی اس دن کی برکت کی وہ بھی امید لے کر کے جائیں سال بھر میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی پہنچیں عید الفطر میں بھی اور عید ال ازہا کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں آپ اجتماع اور اتحاد کی کتنی اہمیت ہے تو یہ تو نماز کا معاملہ تھا آئیے نماز کے بعد ذرا زکاة دیکھ لیتے ہیں زکاة کا مقصد کیا ہے آج تو لوگ زکاة نکالتے ہی نہیں ہیں اور اگر زکاة نکالتے بھی تو اس کا صحیح مصرف نہیں ڈھونٹ پاتے اسی وجہ سے ہمارا پورا نظام زکاة تباہ و برباد ہو کر کے رہ گیا ہے اور اس قوم میں اتنے غریب ہیں اتنے مفلس ہیں کہ اور کسی قوم کے اندر اتنے مفلس اتنے بے گرس اور اتنے زیادہ فقیر آپ کو نظر نہیں آئیں اور یہ انتہائے اخصوص ناک بات ہے کہ جس قوم کے اندر نظام زکاة جیسا حسین نظام ہو اس قوم کے اندر اتنے زیادہ بے گرس یہ سخت افصوص ناک بات ہے کہیں نہ کوئی لیکج ضرور ہے اب اگر غور فرمائیں تو زکاة کا مقصد بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ فرزندان توحید کی معاشی اور اجتماعی بقا اور اس کے استحکام کے لئے کوشش کی جائے اور فرزندان توحید کو متوجہ کیا جائے کہ جو غریب ہیں ان کی معاشی حالت کو مضبوط کریں مستحکم کریں اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو زکاة کا مقصد بھی یہی ہوگا اجتماع کی اہمیت کو بتانا اتحاد کی اہمیت کو بتانا آئیے ذرا اس سلسلے میں ایک حدیث پاک دیکھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاظاً الیلی من فقال انکا تاتی قوماً اہل کتاب فدعهم الی شہادتی اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فا انہم اتعو لذالک فا علمهم ان اللہ افترض عليهم خمس سلوات فی الیوم واللیلہ فا انہم اتعو لذالک فا علمهم ان اللہ افترض عليهم صدقتاً فی اموالهم توخد من اغنیائهم و تردو على فقرائهم فا انہم اتعو لذالک فا ایاکا وکارائما اموالهم واتق دعوت المظلوم فا انہا لیس بینہا و بین اللہ حجاب رواہ الترمیدی فی کتاب الزکاہ حضرت امام ترمیدی حدیث پاک کو ایسے کتاب الزکاة تیندل لائے میں نے پوری نوائے تریفر کر دیئے حدیث پاک دیکھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت معاز کو یمن کی طرف بھیجا اور مبلغ بنا کر کے بھیج رہے ہیں تبلیغ کرنے کے لئے بھیج رہے ہیں اور آپ یہ فرما رہے ہیں دیکھو تم ایک ایسی قوم کے پاس پہنچ رہے ہو جو کتاب والی قوم وہ تورات کا علم رکھتی ہے انجیل کا علم رکھتی ہے یہودی ہیں یسائی ہیں کتاب والی قوم کے پاس تم جا رہے ہو تو دیکھو سب سے پہلے اپنی دعوت کا آغاز کہاں سے کرو گے کلمہ لا الہ الا اللہ سے محمد الرسول فدعہم الہ شہادتی لا الہ الا اللہ تو پہلے ان کو دعوت دینا کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں وانی رسول اللہ اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جس طرح اللہ اپنی توحید میں یقتا وحدانیت میں یقتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت اور نبوت میں یقتا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں اب آخری رسول ہے اور اب اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے رسول ہیں جب اس بات کو مان لیں یعنی شہادتہ ان کی گواہی دے دیں تو اب دوسرے نمبر پہ ان سے یہ کہنا کہ اللہ نے تم پر ایک دن اور رات میں فیل یومی واللیلہ ایک دن اور رات میں چوبیس گھنٹوں کے اندر پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ان اللہ افتارد علم خمس سالوات فیل یومی واللیلہ چوبیس گھنٹے میں پانچ وقت کی نمازیں فرض کی شہادتہ ان کی گواہی کے بعد نماز اور اگر اس بات کو مان لیں تو تیسرے نمبر پہ فعالم ہوں یہ بات بتانا ان کے مالوں میں زکاة اللہ نے فرض کی ہے اور یہ زکاة کیسے ادا کی جائے گی کیسے لی جائے گی جو مالدار ہیں ان سے لی جائے گی اور جو غریب لوگ ہوں گے ان کو یہ زکاة دی جائے گی اس ٹکڑے سے ایک اور نکتہ معلوم ہوا کہ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تیسے ملک کے مختلف کونوں سے چندے والے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ چندہ دے سکتے ہیں ان کو لیکن پہلے آپ کا شہر آپ کا محلہ آپ کا جو سرکل ہے آپ کے جو اطراف و جوانیب ہیں وہ زیادہ مستقیق ہیں تُو خذ من اغنیائیہم وہاں کے مالداروں سے لی جائے وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهُمْ وہاں کے غریبوں کے اوپر دی جائے اگر اس اصول کو پیشے نظر رکھیں اور اس طریقے سے زکاة کو تقسیم کریں میرا خیال ہے کہ غریب بہت ہی کم نظر آئیں گے اور اگر اس بات کو مال لیں تو دیکھو زکاة میں ان کا بہترین مال مت لیتے بیٹھ جانا اور دیکھو مظلوم کی آہ و پکار سے ڈرتے رہنا اس لیے کہ اللہ کے درمیان اور مظلوم کی آہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا مظلوم کی آہ اگر قبول ہو جائے بارگاہ الہی میں تو جس کے خلاف یہ آہ بلند کی گئی ہے بربادی اس کا مقدر ہے شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ خدا کرے کہ میرے دل کی آہ آہ نہ ہو کیا کہتا ہے خدا کرے کہ میرے دل کی آہ آہ نہ ہو تیرے سکون کی دنیا کبھی تباہ نہ ہو اگر آہ قبول ہو گئی تو آدمی گیا کام سے تو اس حدیث پاک کے اوپر غور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ فرمایا کہ پہلے شہادتیں ان کی گواہی دینا لوگوں کو اس طرف بلانا اور پھر اس کے بعد یہ بتانا کہ پانچ وقت کی نوابیں فرض ہیں اس کے بعد یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر تمہارے مالوں کے اوپر زکاة فرض کی اور زکاة کا مقصد بھی یہی ہے کہ فرزننا نے توحید کے معاشی معاملے کو معاشی حالت کو مستحتم کیا جائے یہ تو معاملہ رہا زکاة کا روزے کا معاملہ دیکھ لیجئے ایک ہی مہینے میں روزہ فرض ہے بکہ کسی اور مہینے میں روزہ فرض نہیں ہے اور وہ مہینہ ہے رمضان کا جس مہینے کے اندر قرآن حکیم اترا اسی وجہ سے سیغہ جو استعمال کیا گیا ہے وہ جمع کا سیغہ ہے حدیث حدیث اس طرح رواح البخاری فی کتاب السیام حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی جہاں روزوں کا چپٹر ہے اس حدیث پاک کو ایسے ہی لائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم سب سومو تم سب روزہ رکھو چاند دیکھ کر وَأَفْتِرُوا لِرُوِتِ ہی اور سب ساتھ ہی میں روزہ توڑو روزہ ختم کرو چاند کو دیکھ کر فَإِنْ غُمْوِيَا عَلَيْكُمْ تم سب کے اوپر اگر معاملہ مشتبہ ہو جائے کہ چاند نکلا کی نہیں نکلا تو فَأَكْمِلُوا العدد تو تیس کی عدد پوری کرلو یہ بار بار سومو افترو اکملو یہ جماعتہ سیغہ استعمال کر کے کیا بتایا گیا ہے یہی بتایا گیا ہے کہ اگر غور کرو گے تو یہاں بے اجتماع اور اتحاد بلکل نمائن نظر آئے گا کہ سب ایک ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں اور ایک مومن بھائی کے روزے سے دوسرے مومن بھائی کو تقویت مل لئی ہے قوت مل لئی ہے تو اگر غور فرمائیں تو روزوں کا ایک ساتھ ایک مہینے میں فرض کیا جانا بھی اجتماع اور اتحاد کا ایک حسین مظہر ہے تو یہ روزوں کا بیان دہا اب آگے دیکھیں حج حج کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے عبداللہ ابنی عامر کی وہ حدیث پیش کر دوں بڑی مشہور حدیث ہے حدیث حدیث اسلام مان عبداللہ ابنی عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ناس فسالوہ عن الحج فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج عرفت فمن ادرك لیلت عرفت قبل طلوع الفجر من لیلت جمعین فقط تم حج رواہ النصی فی کتاب الحج حضرت ایمام نصی کتاب الحج کے اندر نصی شریف کے اندر یہ روایت ایسی لائے رابی حضرت عبداللہ ابنی عامر ہے حضرت عبداللہ ابنی عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شہد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ حج کسے کہتے ہیں حج کی روح کیا ہے حج کی حقیقت کیا ہے حج حقیقت میں ہے کیا ہم حج کی روح کو جاننا چاہتے ہیں آج تو چالی چالی دن کلاسیں چلتی ہیں چار پانچ دن حج کے ارکان عدا کر رہے ہیں اور اس سے پہلے کلاسیں چالی چالی دن چلتی ہیں دو دو مہینے کلاسی چلتی رہتی ہیں یہ لوگ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے خالی کہا کہ پوچھو کہا کہ حج کی حقیقت کیا ہے روح کیا ہے آج لوگ خول پر زیادہ محنت کر رہے ہیں لباس پر زیادہ محنت ہو رہی ہے ظاہر کے اوپر زیادہ محنت ہو روح کے اوپر محنت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے حقیقت کی تلاش کسی کو نہیں ہے ہر ایک آدمی ظاہر کے اوپر مر رہا ہے یہاں سوال کرنے والوں نے حج کی روح کو پوچھا ہے حج کی روح کے بارے میں سوال کیا ہے حج کی حقیقت کے بارے میں سوال کی ہے پوچھا اے اللہ کے رسول حج کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ حج کی روح کیا ہے آپ نے بتایا کہ حج کی روح جاننا چاہتے ہو الحج عرفت حج نام ہے عرفہ کا بس یہ جواب ہے الحج عرفت حج نام ہے عرفہ کا اور تمام مفتیان عظام کا اور علماء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ حاجی اگر میدان عرفات میں جمع نہ ہو وہاں حاضر نہ ہو تو تمام عرقان اگرچہ ادا کر لیتا ہے اس کا حج نہیں ہوا اسے میدان عرفات میں حاضر رہنا ہی ہے سوال یہ ہے کہ سب ایک ساتھ میدان عرفات میں کیوں حاضر ہوں حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو حقیقت یہی ہے کہ وہ بھی اشتماع کا اور اتحاد کا اور اشترا کے عمل کا ایک حسین مظہر ہے دنیا دیکھتی ہے کہ پچیس لاکھ تیس لاکھ پہتیس لاکھ فرزاندان توحید ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہیں ایک ہی لباس ہے اور ایک ہی انداز ہے اور زبان پر ایک ہی بات ہے اللہ اکبر اگر آپ حج کے اوپر غور کرنا چاہیں اور حج کی حقیقت کے اوپر غور کرنا چاہیں تو وہاں بھی اشتماع کی شان بالکل نمائے نظر آئے گی کہ حج کا مقصد ہی اشتماع اور اتحاد کی اہمیت کو بتانا ہے اس لئے کہ انہوں نے پوچھا کہ حج کی حقیقت کیا جواب الحج عرفتو آپ نے ہی نہیں بتایا کہ حج نام ہے تواف کرنے کا حج نام ہے فلا رکنے کے ادا کرنے کا فلا فلا ارکان ادا کر لیے جائے تو یہ حج ہے نہیں آپ نے فرمایا کہ الحج عرفتو حج نام ہے عرفہ کا غور فرمایا کہ یہ جواب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اشتماع اور اتحاد کی شان کو نمائے کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں اور حج سے زیادہ اشتماعیت کی شان اور کہاں نمائے نظر آتی ہے اور کہیں آپ دیکھتے ہیں تو جتنے بھی بنیادی ارکان ہیں جن پر اسلام کی امارت کھڑی ہوئی ہے آپ غور کریں تمام کے تمام اشتماع اور اتحاد ہی کے مظاہر ہیں اسے ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم فرقبندیوں میں بٹنے تفرقوں میں علجنے اور مختلف گروہوں میں بٹنے سباز رہیں دور رہیں سب متحد ہو کر کے رہیں سب کا مطمئے نظر ایک ہو سب کا راستہ ایک ہو محبت اور احترام کے اندر کوئی کمی نہ آنے پائے عجیب بات تو یہ ہے کہ جو چیز عذاب تھی زہمت تھی بعض اختلاف پسندوں نے تو اسے رحمت قرار دے دیا پہلے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اختلاف جو ہے یہ رحمت ہے یا یہ زہمت ہے عذاب ہے آئیے حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ روایت دیکھ لیتے ہیں جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مصنع دہبت کے اندر لائے ہیں حدیث وانی نومان بن بشیر نزی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبری من لم يشکر القلیل لم يشکر الكثیر ومن لم يشکر الناس لم يشکر اللہ والتحدث بنعمت اللہ شکر و ترکہ کفر والجماعت رحمت والفرق عذاب رواہ احمد في مسنده حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی مسند کے اندر لائے ہیں راوی حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ کے گورنر بھی رہ چکے ہیں بہت پیارے صحابی ہیں حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر یہ بات فرمائی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الممبری ممبر کے اوپر آپ نے یہ بات فرمائی کیا کہ جو آدمی تھوڑی چیز کا شکریہ نہیں عدا کرتا وہ زیادہ چیزوں کا شکریہ عدا نہیں کر سکتا جو آدمی لوگوں کا شکریہ عدا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ عدا نہیں کرتا اور اللہ کی نعمت کو بیان کرنا یہ اللہ کے شکر گزاری ہے اور اللہ کی نعمت کو بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے اور آخری ٹکڑا والجماعت رحمت والفرقت وعداب اور اجتماع یہ رحمت ہے اتحاد رحمت ہے والفرقت وعداب اور تفرقہ بازی اور اختلاف تفرق اور تحذب یہ عذاب ہے آج اسی عذاب میں پورے مسلمان گریفتار ہے پھر مسئبتوں کا شیط بچے ماندارت آپ نے تو خود مسئبت پر لکھی ہے اور قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ کے اوپر غور کریں تو یہ کتنا بڑا عذاب ہے واضح ہو کر کہ ہمارے سامنے آجاتا ہے آئیے وہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَوْا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ آَدَانِ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنَعْمَتِهِ اِخْوَانَا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَدَكُمْ مِّنْهَا پہلے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو قرآن و حدیث کو وَلَا تَفَرَّقُ اور فرقبندیوں میں مد گریفتار ہو جاؤ فرقبندیوں سے دور رہو اسے ایک نکتہ اور ملا کہ جو آدمی قرآن و حدیث کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے وہ زلالت سے بچ جاتا ہے تفرقہ اندازی سے بچ جاتا ہے یہاں بڑے پیارے انداز میں بڑے حسین انداز میں تفرقہ اندازی کے مضمت کی گئی ہے تفرقہ بادی کے مضمت کی گئی ہے اور قرآن و حدیث کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ تفرقہ اندازی سے اگر بچنا ہے تحذب اور تشتت اور افتراق سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا وَلَا تَفَرَّقُ اور آپس میں فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ بعد میں کہا گیا پہلے کہا گیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو گوئے اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لوگے تو فرقہ بادی سے اور فرقوں میں بٹنے سے محفوظ رہو گے اور آگے فرمایا گیا وَذْكُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یہ اللہ کی نعمت ہے اتحار اِذْكُمْ تُمْ آدَان تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے فَأَلَّهَ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دیا تو اتحاد سے دل ملتے ہیں اختلاف سے دلوں کے درمیان فاصلے پیدا ہوتے ہیں دلوں کے درمیان خلیجیں حائل ہوتی ہیں اور جب خلیجیں حائل ہو جائے تو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں بغض و انات پیدا ہوتے ہیں پھر ایک مسلمان بھائی ایک مسلمان بھائی کے خلاف تلوار اٹھانے سے بھی نہیں چوکتا اور تاریخ یہ تمام کے تمام مناظر اتنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے کہ کس طریقے سے ایک فرقے کے لوگوں نے ایک فرقے کے لوگوں کو قتل کیا اور کس طریقے سے ایک فرقے کے لوگوں نے دوسرے فرقے کے لوگوں کی بستیاں جلا دیے العبر والتاریخ عبد الرحمن جبرتی کے مشہور کتاب ہے العبر والتاریخ عبرتیں اور تاریخ بڑی پہری کتاب ہے عبد الرحمن جبرتی کی کتاب ہے العبر والتاریخ اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ بہن کیا ہے کہ سمرقند اور بخارہ یہاں کے دو فرقے کے لوگ دو فرقے کے اسلامی فرقے دو اسلامی فرقے نام لینے کی ضرورت نہیں رمضان بھر روزے چھوڑ کر جنگ کی تیاریاں کرتے رہے اور این عید کے دن سمرقند اور بخارہ کے مسلمانوں نے آپسی جنگ کی اور تقریباً چالیس ہزار مسلمان مارے گئے وجہ نزا اور یہ وجہ کیا تھی لڑائی کی ایک کہتا تھا کہ ہمارا امام بڑا ہے دوسرا کہتا تھا کہ ہمارا امام بڑا ہے تاریخ یہ مناور اپنے آنکھوں سے دیکھ چکی ہے اختلاف کے کیا مزیر اثارات ہیں اس کا مشاہدہ تاریخ کے اور آنکھ میں موجود ہے تاریخ اس کا مشاہدہ کر چکی تو وَسْكُرُوا اِسْكُنْتُمْ آَدَاً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا اس اتحاد کے وجہ سے دل ملنے کے وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے اس کا مقلب یہ ہے اتحاد ختم ہو تو دشمن بن جاتے ہیں اتحاد ختم ہو اختلاف آ جائے تو ایک آدمی ایک آدمی کا دشمن بن جاتا ہے اتحاد آ جائے تو ایک آدمی دوسرے آدمی کا بھائی بن جاتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ اِخْوَانَا اور اتحاد کو اللہ نے نعمت قرار دیا ہے تو اختلاف یہ آزاب نہیں ہے جب اتحاد نعمت ہے تو اور اس کے بعد والا ٹکڑا تو بڑا عجیب و غریب ہے وَكُنتُمْ عَلَى شَفَى خُفْرَةِ مِّنَ النَّارِفَانْ قَدَكُمْ مِّنْهَا تم تو آگ کے قرارے کے اوپر کھڑے تھے آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے اللہ نے تم کو اس سے کھینچ لیا بچا لیا گویا یہاں اختلاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ قرار دیا بتائیے گھر میں اگر چوری ہو جائے مال چلا جائے تو سمجھو کچھ نہیں گیا لیکن اگر گھر میں آگ لگ جائے کچھ نہیں بچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف کو آگ سے تشوید دیئے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُ فُرَتِمْ مِّنَ النَّارِ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے گویا اختلاف در حقیقت آگ ہے یہ آ جائے تو کچھ نہیں بچتا جیسے گھر میں آگ لگ جائے تو کچھ نہیں بچتا ہے ایسے ہی اختلاف اگر کسی قوم کے اندر آ جائے تو کچھ بچتا نہیں ہے قوم تباہ ہو جاتی یہ خاص بات ہے جیسے آیتِ کریمہ میں بیان کی گئی میں چاہتا ہوں ابھی جو میں نے آیتِ کریمہ تلاوت کی ہے اس کی شرح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پیش کرو حدیث حدیث السلام وعنبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یارضا لکم ثلاثا و یکرہ لکم ثلاثا فيارضا لکم ان تاتسموا بحبل الان تاتسموا بحبل الان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به الشیئة وان تاتسموا بحبل اللہ جمعہ ولا تفرقوا و یکرہ لکم قیل وقال و یکرہ لکم قیل وقال و کسرت السوال و اضاعت المال رواہ مسلم فی کتاب الاغذیہ حضرت امام مسلم جہاں فائصنوں کا بیان ہے اس حدیث پاک قلع ہے کتاب الاغذیہ میں اخذیہ کی چپٹر میں حدیث پاک موجود ہے اور راوی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دیکھیں بہت ہی پیاری کسی نے پوچھا تھا جب میں عورتوں کے موضوع پر ایک دفعہ خطاب کر رہا تھا غالباً بیہار کے کسی جلسے میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ چونکہ موضوع ہے خواتین کا اسلام میں مقام تو ایک سوال کا جواب دے دیں آپ میں نے کہا کہ پوچھئے اگر میرے علمے میں ہوگا تو ضرور جواب دیں گا انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کامیاب عورت کس کو کہتے ہیں کون سی عورت کامیاب عورت مانی جاتے ہیں تو میں نے یہ بتایا کامیاب عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی پسند اور ناپسند کو جان لے شوہر جو چیز پسند کرے اس کو کرے اور شوہر جس چیز کو ناپسند کرے اس کو چھوڑ دے وہ کامیاب عورت ہے مجھے وہ جواب اب تک یاد ہے میں اس جواب کے تناظر میں ایک استدلال کرنا چاہوں گا اس حدیث پاک کی روشن میں کہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اللہ کا سب سے پیارا بندہ کون اس نے پوچھا تھا کہ سب سے کامیاب عورت کون جواب یہ کہ جو اپنے شوہر کی پسند اور ناپسند کو جان لے شوہر کو جو چیز پسند ہے وہ کرے ناپسند ہے جو چیز اسے چھوڑ دے کامیاب عورت اللہ کا سب سے پیارا بندہ کون جواب اس کا یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی پسند اور ناپسند کو جان لے جو اللہ کو پسند ہو اسے کرے اور جو اللہ کو ناپسند ہو اسے چھوڑ دے کامیاب بندہ ہے اب دیکھئے یہاں اللہ تبارک و تعالی کو ایک چیز پسند ہے اور ایک چیز ناپسند ہے بلکہ یہاں یہ کہا گیا کہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے اور تین چیزیں ناپسند ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث پاک فیر سے پڑھتا ہوں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری تین چیزوں کو پسند کرتا ہے اور تین چیزوں کو ناپسند کرتا ہے اب ظاہر ہے کہ اس میں تین چیزیں جو نبی نے بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کو پسند ہیں وہ ہمیں کرنا ہے تب ہم اچھے بندے بنیں گے نا اور جو تین چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں ہمیں چھوڑ دینا ہے تب کامیاب بندے بنیں گے نا تین چیزیں کونسی اللہ کو پسند ہیں فَيَا رُضَىٰ لَكُمْ اللہ کو کونسی تمہاری تین باتیں پسند ہیں اَن تَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئَا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو پہلی چیز تو یہ ہے یہ پسند ہے اللہ تعالی کا ایک نکتہ اور بھی ملا کہ تمام چیزوں میں سب سے زیادہ پسند چیز اگر اللہ کو کوئی چیز ہے تو وہ توحید ہے اللہ اس لئے کہ سب سے پہلے اسی کا تذکرہ ہے فَيَرْضَىٰ لَكُمْ أَن تَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئَا اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات پسند ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اس کا مطلب تمام چیزوں میں سب سے زیادہ پسند جو اللہ تبارک و تعالی کو توحید ہے اور یہی وجہ ہے کہ اتفاق سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ نیکی چھوڑ دے اور خالی توحید پکڑے رہے کہ میرے پاس توحید ہے مجھے کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اتنا ہے کہ اگر توحید خالص لے کر گیا ہے تو اسی توحید خالص کی بنیات پر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اسے بخش سکتا ہے اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَيُن شَرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَعَ اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا شرک کرنے کے علاوہ کسی بھی گناہ کے مرتقب کو اللہ چاہے مشیعت اس کی بخش سکتا ہے لیکن شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا توحید کی برکت کی وجہ سے آدمی بچے گا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کو توحید سب سے زیادہ پسند دیں اللہ کو پہلی چیز کیا پسند دیں اسی کے عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو دوسری چیز کیا پسند ہے اَن تَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں ایک تو تَا تَسِمُوا جَمَعْقَ سَغَا دوسرے جَمِعًا کہا گیا جَمِعًا کا لفظ خود جماعت کی اہمیت کی دلیل ہے جمِعًا ابھی جماعت کس سے بنا ہے جماعت کا لفظ کس سے بنا ہے جَمَع جمِعًا اسی سے ڈیرائیو ہے اور اسی طریقے سے جماعت بھی جماع سے ڈیرائیو ہے اس سے مشتق ہے تو ایک تو جماع کا سیغا اَن تَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللَّهِ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو جمِعًا سب مل کر کے کوئی ادھر ادھر نہ ہو یہاں کہا گیا جمِعًا ایک ساتھ سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو یہاں ہر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہو اور سب مفترق ہے سب الگ الگ ہے یہاں کہا جا رہا ہے سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لگا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لگا ہے کیا ہے سب یہ لفظ جمیعہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سبکڑ اس لفظ سے اجتماع اور اتحاد کی اہمیت نمائیا ہے تو اتحاد اللہ کو بہت پسند ہے اتحاد اللہ کو بہت پسند ہے اجتماع بہت پسند ہے اس کے سارے بندے ایک ہی چیز کو پکڑے ہوئے ہوں ایک ہی مطمہ نظر ہو ایک ہی مقصد ہو ایک ہی وے آف لائف ہو اور ایک ہی راستے کے اوپر چل رہے ہوں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور تیسری چیز وَلَا تَفَرَّقُوا اور فرقوں میں مت بٹو تو فرقوں میں نہ بٹنا یہ اللہ کو پسند ہے تو فرقوں میں نہ بٹنا اگر اللہ کو پسند ہے تو فرقوں میں بٹنا اللہ کو نہ پسند ہے وَلَا تَفَرَّقُوا عَدَمِ تَفَرُّقِ اللہ کو پسند ہے فرقوں میں نہ بٹنا یہ اللہ کو پسند ہے ظاہر ہے کہ فرقوں میں بٹ جانا یہ اللہ کو نہ پسند ہے جو آدمی فرقوں میں بڑھ جائے جو قوم فرقوں میں بڑھ جائے جو جماعت فرقوں میں بڑھ جائے اللہ تعالیٰ کو وہ قوم اور جماعت پسنے تو تین چیزیں اللہ کو پسند ہے توحید اللہ کی رسی کو ایک سات مضبوطی سے پکڑنا تیسرے عدم تفرق فرقہ بندیوں میں مقتلع نہ ہونا نا ہونا یہ پسند ہے ہونا یہ اللہ پہ نا پسند ہے وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَال اور اللہ کو نا پسند ہے قِيلَ وَقَال کبھی کبھی تقریر کے دوران ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات کو مقرر بیان کرتا ہے تو بات کی تحت تک پہنچنا چاہیے اس کے لب کو اس کے مغز کو لے لینا چاہیے لفظوں کے پیچ میں نہیں علجنا چاہیے کبھی کبھی کسی بات کی تعبیر میں الفاظ ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو لفظوں کو پکڑ کر کے مقرر کو پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے بلکہ مسئلے کی حقیقت تک جانا چاہیے مسئلے کی حقیقت تک جانا چاہیے میں نے کبھی کہا تھا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے تو اپنی ذات کے اعتبار سے اور میں نے یہ کہا کہ اب موجود ہے تو کسی انداز سے تمہارے ایک بھائی نے کہا کہ ایسا کہہ دینا چاہیے تھا کہ پتہ نہیں پتہ نہیں ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن جتنی بھی کتابیں ہیں ہم نے عقیدے کی پڑھی ہوئے ایسے لوگ تو بعض لوگ سن کر کے ایسا کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ایسا کہہ دو چو چلتا ہے لیکن ہم لوگ تو پڑھے ہوئے ہیں ہر جگہ پتہ نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں ایسا نہیں کہہ سکتے کہیں کہیں تو کہنا پڑھتا ہے اور جو کتاب متدابل ہیں پڑھائی جاتی ہے جیسے امام تحاوی کی عقیدت تحاویہ اس کا شارع شرح العقیدت تحاویہ ابن عبیلی زکی اور اسی طریقے سے الرسالت الحمویہ ہے الرسالت التدمری ہے بے شمار کتابیں ہم نے عقیدے میں پڑھئے ہیں اور ابن تیمیہ کی تو بہت پیاری پیاری کتابیں ہیں الرسالت التدمری ہے الرسالت الحموی ہے تمام کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی ایسا ہے الرحمن واللالعرششتوا رحمن عرش پر مستوی ہے تو آگے جملہ کیا نقل کرتا ہے جانتے ہیں شارع اور ماتن وَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَقَان یہ جملہ نقل کرتا ہے اس کا علم ہر جگہ میں ہے ایسا بولتا ہے وہ چاہے وہ الرسالت التدمری ہے چاہے الرسالت الحموی ہے چاہے لعقیدت التحاوی ہے چاہے شرع العقیدت التحاوی ہے عقیدے کی جتنے کتابیں ہیں آگے کیا لکھتا ہے الرحمن واللالعرشش توادھ وَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَقَان اس کا علم ہر جگہ میں ہے غواس کو مطلب ہے صدف سے کی گوھر سے آدمی کو گوھر لے لینا ہے جی سی پی لے کر کے کیا کرے گا تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کو تین چیزیں پسند توحید اور ایک ساتھ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا تیسرے تفرق سے دور رہنا پھر قبندیوں سے دور رہنا اور تین چیزیں جو ناپسند ہیں وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَال قِيلَ وَقَال ارے مولی صاحب سے ایسا سوال کر دیا کہ مولی صاحب نے ہتھیاٹ ڈال دیا اہا کیسا سوال تھا کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ آسمان میں جتنے تاریں ہیں اتنی تلاق میں تجھے دیتا ہوں اپنی بیوی کو کہہ دیا کیا سوال ہے اگر کوئی یہ کہے کہ آسمان میں جتنے تاریں ہیں ان تاروں کے بقدر میں تجھے تلاق دیتا ہوں اپنی بیوی سے بول دے تو کتنی تلاقیں ہوئیں یہ 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 سوال ہے وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَال اللہ کو قیل و کال نا پسند ہے ایک صحابی آتے ہیں حضرت سفیان ابن عبداللہ تقفی کتے پیارے پیارے صحابی تھے اللہ یہاں تو عمل کچھ ہے نہیں سب سوالات رہ گئیں آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول اسلام کے بارے میں ایک بات بتا دیجئے بس ایک بات قلی فی الاسلام قولن ایک بات بتا دیجئے کہ اس بات کے بارے میں آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے اور اللہ کے رسول میں تفصیل یاد نہیں کر پاتا مجھے شارٹ میں بتائیے اسلام کس کو کہتے ہیں کتنا پیارا سوال ہے آج ہم آپ سے یہ پوچھیں آپ کون Who are you یا What are you آپ کون ہیں تو آپ کہیں گے آئے میں مسلم میں مسلمان تو کوئی یہ سوال کرتے ہیں What is اسلام اسلام کس کو بولتے ہیں کیسے ایکسپینینشن کریں گا آپ اسلام کس کو بولتے ہیں اسلام کس کو کہتے ہیں کوئی سوال کر لے تو یہ وہی سوال کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں اور مجھے تفصیل یاد نہیں رہتی شارٹ میں بتائیے کہ مجھے ہمیشہ یاد رہے اور آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے آپ نے فرمایا قُل آمنت باللہ سم مستقم یہ کہہ دے کہ ما اللہ پر ایمال لا ہے پھر اسی کو اوپر جم جا یہ اسلام ہے اللہ اکبر آپ نے کیا بتا ہے قُل آمنت باللہ آمنت باللہ کہہ دے سم مستقم آمنت باللہ کہنے کے بعد اسی کے اوپر جم جا پوری زندگی آمنت باللہ کے تقاضوں پر عمل کرتا چلا جا اسی کا نام اسلام ہے قُل آمنت باللہ سم مستقم یہ اسلام کی تعریف ہے یہ definition اسلام کی اور اس کے بعد تو وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَال اللہ کو قیل و قال نا پسند ہے وَكَسْرَتَ السُوَال اور بہت زیادہ سوالات بھی اللہ کو نا پسند ہے وَعِذَاتَ الْمَال اور مال کو ضائع کرنا بھی یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کو نا پسند ہے ثابت یہ کرنا تھا کہ یہاں ایک ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا یا اللہ کو پسند ہے عدم تفرق پھر قبضیوں میں نہ بٹنا یا اللہ کو پسند ہے اور ظاہر ہے کہ ایک اچھا بندہ بننے کے لئے اللہ تعالیٰ کا ضروری ہے جو اللہ کو پسند ہو وہ آدمی کرے اور جو اللہ کو نا پسند ہو اسے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ کو فرقہ بندی نا پسند ہے لہذا فرقہ بندی سے دور رہے تفرق اور تحذب سے دور رہے اللہ کو آدم تحذب آدم تفرق یہ پسند ہے لہذا آدمی صرف ایک روٹ صراط مستقیم پکڑ لے اور اسی کے اوپر چلتا چلا جائے یہ تو وہ احادیث تھی جو میں نے اتحاد کی اہمیت اور اجتماع کی قدر و قیمت پر آپ کے سامنے میں نے پیش کی اور کچھ آیات بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے آئیں اقلی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو اختلاف کے بہت سارے مذرات ہیں بہت سارے نقصانات ہیں اور یہ بات کسی بھی زی فہم پر مخفی نہیں ہر آدمی سمجھ سکتا ہے یہ معمولی ایک پتہ ہے پتہ جب تک یہ درخت کے شاخوں سے جھڑا رہتا ہے ہواہے چلتی ہیں اسے جھولا جھولا کر آگے نکل جاتی ہیں جھپکا رہتا ہے بارش ہوتی ہے پتے کے اوپر جو گرد و گبار لگے رہتے ہیں بارش اسے دھو کر کے پتے کو نہلا کر کے چلی جاتی ہے بڑے سے بڑے توفان اگر اس کے پاس سے گزرے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن اگر وہی پتہ شاک سے جدہ ہو جائے تو ہواہوں کے رحم و کرم پر ہو جاتے ہیں جب تک پیر سے پتہ متحد ہے پیر سے جڑا ہوا ہے بڑے سے بڑا توفان اس پتے کا کچھ نہیں بگار سکتا شاک سے جدہ ہوا ہوا کے رحم و کرم پر ہے کہیں بھی ہوا اسے لے جا کر کے پھینک سکتی ہیں آپ نے کسی سہرہ میں کھڑے ہو کر کے یہ دیکھا ہے ڈیزرٹ کے اندر کہ جب ہوایں چلتی ہیں تو ریت کے جو باریک باریک زرے ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے ہواوں میں اڑتے رہتے ہیں کسی تناظر میں میں نے کسی فیلوسفر کا قول پڑھا تھا کہ ریت کے زروں کو سہرہ کے اندر ہوایں جس طرف چاہیں اڑاتی پھرتی ہیں لیکن اگر یہی منتشر زرے باہم مل کر چٹان بن جائیں باہم مل کر چٹان بن جائیں تو بڑے سے بڑا طوفان ان زروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ زرے در حقیقت ہواوں کے رحم و کرم پر اس لیے ہوئے کہ وہ چٹان سے جدہ ہو گئے اگر یہ منتشر زرے آپس میں مل کر کے ایک مضبوط چٹان بن جاتے تو بڑے سے بڑا طوفان بھی چٹان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے یہ زرہ چٹان سے جدہ ہوئے ہواوں کے رحم و کرم پر ہوگئے سمندر کے قطرات ہی کو دیکھ لیجئے سمندر کس چیز کا نام ہے آقل یہی کہے گا ایک اقل مندہ دوں یہ سمندر نام ہے انگنت لا تعداد پانی کے قطروں کے اجتماع کا سمندر لا تعداد پانی کے قطروں کے اجتماع کا نام اجتحاد کا نام سمندر ہے اور اگر سمندر سے تمام قطروں کو باہر نکال دیا جائے سمندر کا وجود ختم ہو جائے گا جب تک قطرات دریہ میں ہیں تب تک ان کی حیثیت ہے اور اگر تمام قطرات کو سمندر سے جدہ کر دیا جائے تمام قطرات ایک دوسرے سے جدہ ہو جائے سمندر کا وجود ختم ہو جائے گا اور دور کیوں جاتے ہیں اپنے وجود ہی کو اپن نظر کر لیجئے کہتے ہیں کہ انسانی وجود تین سو ساٹھ جوڑوں کا مرکب ہے تین سو ساٹھ یہ جو اجزاء ہیں اگر یہ باہم جڑے رہے تو انسان نظر آتا ہے انسان باقی رہتا ہے اس کے ہاتھ کو الک کر دیجئے پیر کو الک کر دیجئے ناک کو الک کر دیجئے آنک کو الک کر دیجئے بالوں کو الک کر دیجئے ساری چیزوں کو اگر منتشر کر دیجئے مختلف کر دیجئے انسانی وجود ختم ہو کر کر رہ جائے گا اور آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ یونین ایز اسٹرنگ عربی کا محورہ اتحاد کے اندر طاقت ہے منتشر چیزیں ضعیف ہوتی ہیں کمزور ہوتی ہیں متحد چیزیں یہ قوت والی ہوتی ہیں اور جو قومیں متحد رہی ہیں انہوں نے ہی دنیا میں کچھ کام کیا ہے جو قومیں مختلف ہوئیں انہوں نے اپنا وجود اپنا تشخص کھو دیا اور تاریخ کے عورات اس بات پر شاہد عدل ہے اس پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے ایک شبہ کا ایزالہ میں یہاں کر دوں بعض لوگ ایک قول پیش کرتے ہیں اختلاف امتی رحمتن یہ قول ہے میری امت کا اختلاف رحمت ہے یہ قول پیش کیا جاتا ہے کیا امت کا اختلاف رحمت ہے آئیے ذرا اس قول کا تجزیہ کر لیتے ہیں اس کی تحلیل کر لیتے ہیں اختلاف امتی رحمتن میری امت کا اختلاف رحمت ہے علمہ سبکی فرماتے ہیں کہ اس قول کی سند نہ تو میں نے کوئی ضعیف پائی اور نہ صحیح پائی نہ موضوع پائی اس قول کی کوئی سند ہی نہیں ہے ظاہر ہے کہ یہ بے سند بات جس قول کے پیچھے کوئی سند نہ ہو وہ پائے استناد کو کیسے پہنچ سکتی ہے علمہ سبکی فرماتے ہیں اس کی کوئی سند زعیف بھی نہیں کوئی سند موضوع بھی نہیں اس کی سند ہی ہم نے نہیں پائی ہاں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ ایک قول ملتا ہے القفای فیلم روایہ خطیب کی اور تاریخ دمشق ابن آساکر کی اس میں قول ملتا ہے کہ اختلاف امتی رحمتن میری امت کا اختلاف رحمت ہے ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے اختلاف اصحابی لکم رحمتن میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لئے رحمت ہے امت کا اختلاف رحمت نہیں صحابہ کا اختلاف رحمت ہے آئیے ذرا اس قول کا بھی تجزیہ کر لیتے ہیں محدثین نے جب اس قول کی سند کی جانچ پڑتال کی تو پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر کئی راوی گر بنے ہیں سب سے بڑا راوی جو اس میں ہے سلیمان ابن عبی کریمہ تو سلیمان ابن عبی کریمہ جو ہے اس کے اوپر ابن عبی حاتم کا یہ تفسرہ ہے جرح ہے ان کی کہ یہ ضائف العدیث ہے اور اس سند کے اندر ایک اور گر بڑی ہے کہ زہاق انیل آمش زہاق کا سیما آمش سے ثابت نہیں ہے اور جو ایبیر کے اوپر بھی جو ایک راوی ہے اس کے اوپر بھی کلام ہے لہذا یہ روایت صحیح نہیں ہے کونسی اختلاف و اصحابی لکم و رحمت یہ قول بھی صحیح نہیں ہے اور یہ اگر کہا جائے کہ لوگ کہتے کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں ایک چیز اور پیش کی جاتی ہے کہ اصحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں تو ان میں سے جن کی بھی تم اختیدہ کر لو ہدایت پا جاؤ گے سوال یہ ہے کہ یہ جو قول ہے جسے حدیث بنا کر کے پیش کیا گیا ہے یہ صحیح ہے درست ہے یا نہیں ہے جب ہم اس کی سنت کی طرف جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اس سنت کے اندر ایک راوی ہے حارس ابن غسین حارس ابن غسین جس کے بارے میں ابن عبدالبرہ کا تفسرہ یہ ہے کہ یہ مجھول ہے ظاہر ہے کہ جب اس راوی کے بارے میں کچھ معلومات ہی نہیں ہے پتا ہی نہیں اس کا کچھ ہے ہے کون ظاہر ہے کہ جب مجھول ہے تو مجھول راوی کی روایت پائے اس تنات کو کیسے پہنچ سکتی ہے لہذا اختلاف امتی رحمت الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اختلاف اصحابی لکم رحمت نیز اصحابی کا نجوم یہ ساری کی ساری روایتیں ہیں جو اس بات کی تعاید میں پیش کی جاتی ہیں کہ اختلاف کسی نہ کسی نہ یہ سے رحمت ہے بلکل صحیح نہیں ہے اس لیے کہ یہ ساری روایتیں پائے اس تنات کو اور درجہ اس تنات کو نہیں پہنچتی ہیں لہذا ثابت یہ ہوا کہ اختلاف یہ مزیر ہے اختلاف بہت ہی نقصان دے ہے اختلاف رحمت نہیں بلکہ این زحمت ہے اگر یہ رحمت ہوتا تو قرآن و حدیث میں اس کی حمت افضائی کی جاتی ہے حوصلہ افضائی کی جاتی ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ہر جگہ اختلاف کی تشتت اور افتراق کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے کہیں بھی اس کی حوصلہ افضائی نہیں کی گئی ہے لہذا ہم یہ کیسے مال لیں کہ اختلاف رحمت ہو سکتا ہے آج ہی دیکھ لیں مشاہدہ ہے یہ کہ آج مسلمان تیہتر فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حدیث بھی سامنے رکھنے جی چاہتا ہے وہ حدیث بھی پیش کر دوں حدیث حدیث اس طرح وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَاتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِلِ حَذْبًا لِبِ النَّالِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْ مَنْ أَتَا عُمَّهُ عَلَى نِيَّةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنُو ذَلِك وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِلَ تَفْرَّقَ تَعْلَى سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى سَلَاسِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلْهُمْ فِي النَّارِ اللَّ مِلَّةُ وَحِدَ قِيلَ مَنْ هِيَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَ مَا عَنَا عَلَيْهُ وَاصْحَابِ رواہ الترمیذی فی کتاب الایمان فی باب افترہ کے حادیل امہ حضرت امام ترمیذی صدی سے پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائیں اور باب ہے باب افترہ کے حادیل امہ راوی حضرت عبدالعبن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کو پر آ چکا ہے میں بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں اور اسی پر تقریر کا اختتام کہ میں بار بار جب یہ پڑھتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب پتھر پر آسا مارتے تھے تو بارہ بارہ چشمیں پھٹ پڑھتے تھے ہر جگہ آپ دیکھیں گے وَإِذِ اسْتَسْقَا مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلَّذْ رِبِّ عَسَاقَ الْحَجَرْ فَنْفَجَرَتْ مِنْ هُثْنَةَ عَشْرَتْ آئِنَ جب بنی اسرائیل موسیٰ سے پیاس کے وقت پانی ماتتے تھے ہمیں پانی چاہئے تو اللہ یہ فرماتا تھا کہ اپنے عسا کو اپنی لاتھی کو پتھر کے اوپر مارو جب مارتے تھے تو بارہ چشمیں پھٹ پڑتے تھے میں پریشان تھا کہ ایک چشمیں سے کیوں یہ لوگ پانی کی سکتے تھے یہ بارہ بارہ چشمیں نکالنے کی کیا ضرورت تھی ایک پتھر سے بارہ بارہ چشمیں نکالنے کی کیا ضرورت تھی بعد میں یہ منکشف ہوا کہ تھے تو یہ ایک ہی باپ کی اولاد حضرت یاکوب کے بارہ بیٹے اور بارہ بیٹوں کے یہ بارہ خاندان بارہ اصبعت جڑ ایک ہے حضرت یاکوب علیہ السلام یاکوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے ان بارہ بیٹوں کے بارہ خاندان ساتھ میں چل رہے ہیں لیکن ایک بھائی کی اولاد کو دوسرے بھائی کی اولاد سے اتنا قد تھا اتنی رنجش تھی اور اتنی قدورت ان کے خلاف بھری ہوئی تھی کہ ایک چشمے پر یہ لوگ ایک ساتھ پانی پینہ گوارہ نہیں کرتے تھے اسی وجہ سے ہر بھائی ہر بیٹے کی ایک ہر بیٹے کے بیٹوں کے لیے سبت کے لیے ایک ایک چشمہ جاری ہوتا تھا سارے بھائی کی اولاد ایک ساتھ مل کر کے ایک چشمے پر پانی نہیں پی سکتے اتنا آپس میں اختلاف تھے اور دوسری چیز ان کے اندر علم نہیں تھا جاہل تھے لوگ علم سے بہت دور رہتے تھے ان میں اختلاف تھا حد درجے کا اختلاف اور دوسرے ان کے اندر علم نہیں تھا اور ایک دور یہودیوں کے اوپر ایسا بھی گزرا ہے کہ دنیا میں ان سے زیادہ زلیل اور کوئی نہیں تھا اور آج بھی ان سے زیادہ زلیل کوئی نہیں فرانس کے بعض ہوتلوں کے اوپر تو لکھا رہتا تھا آگے اس ہوتل کے اندر یہودی اور کتہ نہیں آسکتا بتائیے ان کو کس مقام پر لاکر کھڑا کر دیا تھا ان کی بدماشیوں نے ان کی شرارتوں نے اس قوم نے یہ دیکھا کہ ہم لوگ اتنے زلیل ہیں ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اوہ روج ملے اور ہم پوری دنیا کے سر کے اوپر سوار ہو جائیں انہوں نے انہی دونوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھا متحد ہوئے ہیں پہلے متحد ہوئے ہیں تھوڑے سے ہیں متحد ہیں اور اتحاد کا عالم یہ ہے کہ وہ لوگ کہ ایک ہی باپ کے بارہ بیٹوں کی اولادیں ایک چشمے پر پانی پینا گوارہ نہیں کرتی تھی آج اتحاد کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں کسی یہودی کے پیر میں کانٹا چھپ جائے تو پورا یروشلم اس کے دردوں کو محسوس کرتا ہے یہ اتحاد کا عالم پورا یروشلم اس دردوں کو محسوس کرتا ہے جبکہ یہ مسلمانوں کیلئے تھا کہ تم جسد واحد کی طرح ہو کوئی ہاتھ ہے کوئی پیر ہے کوئی آنکھ ہے کوئی ناکھ ہے کوئی سر ہے کوئی پیٹھ ہے بدن کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے ایسے ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو یہ درد تمام مسلمان محسوس کریں آج ایسا ہے اس پر عمل کر کے یہودیوں نے بتایا دنیا کے کسی کونے میں کسی یہودی کے پیر میں کانٹا چکے ہیں پورا یروشلم اس درد کو محسوس کرتا ہے اور دوسرے علم اللہ اکبر علم کا عالم یہ ہے کہ ایٹم بم کا باوہ آئین اسٹائن یہودی ہے نیوٹن یہودی ہے ہپی ازم کا موجید ماہر نفسیات بھی ہے اور ماہر تعلیم بھی ہے یہ بھی یہودی تھا جتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں اس وقت دنیا کے اندر سارے بڑے بڑے سائنٹسٹیں یہودی ہیں اور اسی علم کے بنا پر اور کون سا ایسا میدان ہے جس میدان کے اندر ان لوگوں نے علمی کارنامہ انجام نہیں دیا انہوں نے دو چیزوں کی اہمیت کو سمجھا ایک اتحاد اور دوسرے علم اور آج اس اسٹیج سے یہ پیغام دے کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم لوگ اختلاف کو ختم کریں ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور مسلمان کا ہر بچہ علم کے میدان میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں اگر دنیا میں ہمیں ارود چاہیے اگر ہمیں ترقی کرنی ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ان دونوں چیزوں کو اپنے پیشے نظر رکھنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھے توفیقاتا فرمائے وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمين مجھے توفیقاتا فرمائے مجھے توفیقاتا فرمائے